بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نے ان کی شیڈارین میں رہ گئی چلیں ریسی پی شروع کرتے ہیں ریسی پہ پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا یہ میں نے ہاف کیجی کرے رہے لئے ہیں دیکھیں کتنے فریش فریش ہیں ہم میں ان کی کٹنگ کروں گی آگے اور پیچھے کا پارٹ ہم کٹ دیں گے یہ دیکھیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس شیب میں بھی کٹنگ کرنا چاہیں ان کی کر سکتے ہیں میں اوپر سے سکن نہیں اتاروں گی آج کرین کا موسم بھی ہے کریرے گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں اور بہت اچھے آ رہے ہیں آپ اس کا اچار بنا کے رکھ لیں آپ پراؤٹو کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزید کا دیتا ہے کریروں کا اچار بنا کے آپ سیف کر لیں کافی عرصے تک چل جاتا ہے اب میں اس کی اس طرح سے کٹنگ کروں گی یہ بیچ کا ہم نکال دیں گے پراؤٹس ہاں یہ اس طرح سے نکال دیں گے میں ان کے بیچ ضرور استعمال کروں گے مجھے کریروں کے بیچ بہت پسند ہے میں کبھی بھی نہیں پھیکتی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں مجھے تو کریرے بہت پسند ہیں کریرے کیمہ چنی کی دارمی بھی بنایا جاتے ہیں اس کی بھجے بھی بنتی ہے کریروں کی مجھے بہت پسند ہے کریرے اس کا استعمال ہم سب کو کرنا چاہیے اسے بلڈ ہمارا صاف رہتا ہے اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے سب چیزیں وہی ڈلتی ہیں جو آچار میں ڈلتی ہیں لیکن سب کے ہاتھ بنیوی چیزوں کے آزائے کا چینج ہوتا ہے اس بار آپ میری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے پریز بنایئے گا تو آپ کو تھوڑا چینج لگے گا میں نے تمام کریروں کی کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے یہ اس کی بیج ہے یہ اس میں میں ڈالوں گی یہ آچار میں تو بہت ہی مزیگے دیتے ہیں کھٹے کھٹے بہت ہی مزیگے ہم کٹنگ کرنے کے بعد اس میں دو ٹیبر سپون نمک اس میں ہم ڈال کے رکھیں گے اور ہافٹی سپون تقریباً ہلدی اس میں ڈالے گی یہ دونوں چیزیں ہم کریروں پہ اچھی طرح مل کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے نمک اور ہلدی سے اس کی کروات ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس میں ڈالا جاتا ہے نمک اور ہلدی ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے مل لیں نمک اور ہلدی کو کریروں پہ اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو اسے طرح سے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے بعد ہم انہیں واش کریں گے آدھے گھنٹے ہوں چکے ہیں اب میں ان کو واش کروں گی اچھی طرح سے مسل مسل کے یہ شوگر پیشن والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن بریٹ پیشن والوں کے لیے بہت نقصان دیتے ہیں کریرے اس کا استعمال نقصان دیتا ہے تمام کریرے میں نے دھولی ہیں اب میں اس کو دبا دبا کے ان کا پانی ضائع کروں گی اور پھر کسی ٹری وغیرہ میں اس کو پھیلا کے دو تین گھنٹے کے لیے ہم نے ایسی چھوڑ دینا ہے اس وقت ہے چھوڑ دینا ہے کہ یہ بلکل ڈرائ ہو جائیں ان میں پانی بلکل بھی نہیں رہے پانی رہ جائے گا تو یہ اچار خراب ہو جائے گا اس میں پنک کے نیچے رکھنے پنک کے نیچے رکھنے سے یہ جلدی سوک جاتے ہیں ڈرائ ہو جائیں گے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں یہ چار چمر ڈرائی ہے دو چمر سونف ہے اور یہ چار چمر سابت دھنیا ہے اور یہ زیرہ ہے یہ تمام مسالوں کو میں نے بھون کے گرینڈ کر لیا ہے موٹا موٹا آپ نے بلکل بارک نہیں کرنا ہے اس طرح سے دردرہ سا آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے یا گرینڈ کر لینا ہے جس میں آپ کو آسانی ہو ایک چمر اس میں کٹیوی مرچ کا اور ایک چمر اس میں حلدی کا اور ایک ہی چمر اس میں پیسیوی مرچ کا جائے گا یہ کوٹر ٹیسپ اور اس میں کشمیر لار مرچ ہے اس سے اچار کا کلر بہت زبردست آتا ہے تمام مسالوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے میں نے بزار سے اچار لینا بلکل چھوڑ دیا ہے میں جو بھی اچار بناتی ہوں گھر میں بناتی ہوں اور سب بہت پسند کرتے ہیں یہ دو چمر ہم نے کوکنگ وائل لینا ہے وائل گرم ہو جائے تو ہم نے اس میں کریرے اٹ کرنے ہیں اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے فل فرائی نہیں کرنا ہے اس کو ہاف فرائی کرنا ہے ہلکا سا کریرے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے آٹھ سے دس دانیں بیچ میں سے دو دو ٹکڑے کر کے ضرور نہیں کہ آپ بہت سارا بنا کر رکھیں آپ تھوڑا بنا کر رکھ لیں ختم ہو جائے پھر بنا لیں یہ میں نے آٹھ سے دس دانیں ہری مرچے لیے جس کو میں نے بیچ میں سے دو کر لیے ہیں یہ بیس میں چلی گئی اب ہم اس میں جو ہم نے درائی مصالہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے فرائیم کو ہم آف کر دیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں نمک جائے گا نمک تھوڑا کمی رکھیے گا کیونکہ کریروں میں آرڈی نمک ہوتا ہے اب ہم اس میں مصالہ ڈالیں گے جو ہم نے درائی مصالہ تیار کر کے رکھا ہے بنا لگا مسائلہ ڈالنے کے بعد آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائی کریں گے پھر میں نے سو گرام سرسو کا تیل لیا ہے تیل گرم ہو جائے تو آپ نے کوارٹر ٹی سپون میتھی دانے کے اور کوارٹر ہی ٹی سپون آپ نے کلونجی کے ڈالنے ہیں پھر ہم اس میں دس سے بارہ سابوت لال مرچیں اور دس سے بارہ کلیاں لہسن کی اور کچھ کڑی پتے ڈالیں گے ہم اسے لہسن کو باری باری میں نے کٹ لیا تھا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے لہم بند کر دینا ہے اسے تھنڈا کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے چلیں تھنڈا ہو گیا ہے یہ اب ہم اسے اوئل کو اس میں ڈالیں گے مسارے لگے کریروں پہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم شور آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کے گھر والوں کو بھی یہ ریسپی کریروں کے اچار کی بہت پسند آئے گی آپ اسے کسی ڈبے وغیرہ میں بھر کے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں فیرچ میں کافی عرصے تک چل جائے گا دیکھیں کلر بھی کتنا زبردست آیا ہے اچار کا تمام اچار کو میں نے اس ڈبے میں سیف کر لیا ہے اب میں فیرچ میں رکھ دوں گی اسے دیکھیں بہت مزیگہ بنا ہے اگر آپ سامنے ہوتے میں ضرور ٹیسٹ کرواتی ہے آپ کو آپ ضرور بنائیے گا چلیں ملتی ہوں میں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کی ریسپی خیر و بڑھ کر ڈالے ہمارے بنائی ہوئے کھانوں میں ذائقہ دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اللہ نگے بان اللہ حافظ